بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو گیٹوے کے معزز ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ناظرین گرامی جب سے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے ہندووں کی مذہبی رسومات اور پوجہ پارٹ کے لیے مندر کی تعمیر کے لیے تحرک شروع کیا گیا تو میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے اور عمران خان کی حکومت کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ اسلام آباد میں مندر نہیں بننا چاہیے کیونکہ بھارت میں مودی سرکار نے مسلمانوں کی تاریخی بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنانا شروع کیا تھا اور پچھلے دنوں انڈیا کی سپریم کورٹ نے بھی مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کی اجازت دے دی ہے اور مسجد کے لیے متبادل جگہ دیے جانے کا حکم دیا ہے جبکہ کچھ لبرل خیالات رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اس سے عالمی دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر ہوگا اور ویسے بھی ہمارا مذہب رواداری اور درگزر کی تلقین کرتا ہے اور مندر کی تعمیر سے پوری دنیا میں پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا جبکہ دوسری طرف علماء اکرام نے مندر کی تعمیر کے خلاف فتاوہ جاری کیے ہیں ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان نے بیان جاری کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو اپنی آبادیوں میں عبادت کا ہی قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے لیکن حکومت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے سرکاری طور پر مندر تعمیر کرے اسی طرح ممتاز اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس سے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر ڈاکٹر زاکر نائک کا موقف سامنے آیا ہے ایک آدمی ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتا ہے کہ اسلام آباد میں ٹیکس ادا کرنے والوں کی رقم میں سے مندر تعمیر کیا جا سکتا ہے کیا مسلم ممالک میں ٹیکس پیئرز کی رقم میں سے مندر تعمیر کیا جا سکتا ہے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا چاروں امام کے نزدیک اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے لیے سرکاری طور پر عبادت خانہ تعمیر نہیں کیا جا سکتا اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو پھر کس طرح ایک اسلامی ریاست میں شرک کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی ریاست میں کسی شخص یا حکومت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ غیر مسلم کی عبادتگاہ کے لیے چندہ دے یا ڈونیٹ کرے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک مذہب سچا ہے اور وہ اسلام ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اسلامی ریاست میں مندر تعمیر کیے جائیں اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو اب روک دیا گیا ہے یاد رہے کہ آصف زرداری کے دور حکومت میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے ابتدائی تحرک کیا گیا تھا اور نواز شریف کے دور حکومت میں مندر کے لیے زمینہ لات کی گئی تھی جبکہ عمران خان کی حکومت میں انتظامیاں بقاعدہ مندر کی تعمیر شروع کرنے والی تھی جسے عوامی دباؤ پر اب روک دیا گیا ہے دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو جو امیر ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں